اساتذہ کے سلسلے میں پہلا اقتباس جو میں آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں وہ تذکرہ غوثیہ میں سے لیا گیا حضرت جد امجد رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی کی گزرے اوقات کی عجب صورت تھی چار ٹکے لے کر حال کھیلا کرتے کوئی ہنسی کرے یا برا کہے اس کی کچھ پروا نہ تھی ایک دن کسی امیر کے لڑکے کی شادی تھی حضرت کو چار ٹکے دے کر بلایا حسب عادت مجلس قوالی میں حال آیا تو تماشائی تمسخور سے پیش آئے نوشہ نے بھی دست گستاخی دراز کیا اور شکم مبارک میں انگلی ماری وہ اور لوگوں سے تو یوں خطاب کرتے اب یہ کیوں چھیڑتا ہے لیکن نوشہ کو کہا اب یہ کیوں لونڈیوں کیسے کام کرتا ہے یہ کہنا تھا کہ تمام آثار عورتوں کے نمودار ہو گئے بالاخر لڑکا اپنی ماں کے پاس گیا اور حقیقت حال سنائی وہ بھی حیرت زدہ ہو گئی فوراں اس کے باپ کو خبر کی امیر اور اس کے صلاحوکار اور مشیر آپ کے بڑے بھائی صاحب کی خدمت میں آئے اور کیفیت واقعہ عرض کی وہ بھی بہت متعجب ہوئے کہنے لگے ہم ان کو ایسا تو نہ جانتے تھے پھر سب آدمی ان کے پاس گئے دیکھ کر بولے بھائی صاحب خیر تو ہے یہ مجمع کیسا ہے انہوں نے فرمایا بھائی یہ سب تمہاری تو خوبیاں ہیں آج تم نے کیا کیا بولے حضرت اس وقت نہ تو میری زبان ہوتی ہے نہ میرے اختیار میں ہوتی ہے اب اس کا کیا علاج جواب دیا کہ اب اس کا کیا کریں تو بولے کہ یوں کرو کہ پھر مجلس منعقد کرائیں اور یاروں کے چار ٹکے دلوائیں اور اگر اس وقت حال وارد ہوا اور لڑکا پھر اسی طرح چھڑے تو دیکھئے زبان سے کیا نکلتا ہے الحاصل پھر وہی سامان کیا گیا حال وارد ہوا اور لڑکے نے چھڑنا شروع کیا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ابے لونڈے کیا کرتا ہے یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اس دن سے آپ نے یہ حال ترک فرما دیا چونکہ کمال ظاہر ہو گیا تھا سب لوگ تعظیم کرنے لگے تھے یہ بات پسند نہ آئی ناچار وطن چھوڑ دیا ہمارے چچہزاد بھائی سیف قاسم علی ہمارے والد ماجد کی معرفت رسالے میں نوکر ہوئے چند روز کے بعد ایک انگریز کو جو رسالے کا افسر تھا اردو پڑھانے لگے چونکہ بھائی صاحب آزاد منوش اور رنگین طبع آدمی تھے دیوالی دوسہرہ شبرات رمضان سب کا لطف اٹھاتے تھے اللام خاری اور زناکاری سے نہائیت محترز اور مجتنب رہتے ہیں منشی اور نقاش اور مصور بھی بے بدل تھے لکھنے میں یہ کمال تھا کہ ہر خط میں خط ملا دیتے تھے اتفاق سے دیوالی آئی خرچ پاسنا تھا اس انگریز کے نام سے تنخاہ کا بل بنایا اور بین ہی اس کے سے دستخط کر کے خزانے سے پیشگی روپیہ وصول کر لیا اور ایام دیوالی میں خوب کھایا اور اڑایا جب انگریز نے حسب معمول خزانے پر بل بھیجا تو افزر خزانہ نے وہ پہلا بل دکھایا اور کہا کہ تم تو روپیہ وصول کر چکے ہو دیکھا تو بین ہی اس کے دستخط موجود تھے متحیر ہو گیا بعد تحقیق پتا چلا کہ یہ سننائی سید قاسم علی کی سوا کوئی اور نہیں کر سکتا ان کو بلا کر حال دریافت کیا تو آپ نے سارا حال سچ سچ بیان کر دیا اور ضابط ایک موافق سنگین پہرے میں نظر بند کر دئیے گئے تیسرے دن پہرے والوں سے بولے کہ میں آپ تو جی گھورا گیا ہم جاتے ہیں یہ کہہ کر آنکھوں آنکھوں میں غائب ہو گئے بیڑی اور ہتکڑی پڑی رہ گئی پھر جو دیکھا تو کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے بے باکانہ کہتے ہیں کہ صاحب سے ہمارا سلام کہہ دینا لو بھائے ہم جاتے ہیں اگر کچھ خوصلہ پکڑنے کا رکھتے ہو تو آ جاؤ پہرے والوں نے دوڑ کر صاحب کو اطلاع دی اس نے فوراں رسالے کو تیار کیا اور گرفتاری کا حکم دیا سواروں نے آ کر چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ گرفتار کریں دیکھا تو صرف ایک جھنڈا کھڑا وہاں سے غائب ہو کر دور جا کھڑے ہوئے بولے صاحب و سلام اب ہم جاتے ہیں صاحب سے بھی سلام کہنا پھر سوار دوڑے اور ہر طرف سے گھیر لیا دیکھا کہ ایک ببول کا درخص کھڑا ہے اور سید صاحب کا پتہ نہیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگے اسی میدان میں ایک ندی بہتی تھی ندی کے اس کنارے پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں لو یہ آخری سلام ہے اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر پھر میں لیں گے اگر خدا لائے جب ہم چار برس چار مہینے کے ہوئے تو بڑی والدہ نے بسم اللہ پڑھا کر قرآن شریف شروع کر آیا اور پندیت رام سنہی نے جو پدر رضائی تھے نرنکار کا نام لے کر شاستر کا آرمب کیا دس برس کی عمر میں قرآن شریف نصف حضف کر لیا اور نصف ناظرہ پڑھا زمانہ تفلی میں ہم کو ایک سنیاسی نے جڑتاری کپالی تعلیم دی اس شغل میں ہوا سے ظاہری مفقود ہو جاتے ہیں اور روح دماغ میں آ جاتی ہے جس خیال میں انسان بیٹھتا ہے اسی میں رہتا ہے جب ہم کو مشک ہو گئی تو ایک دن خیال آیا کہ دیکھیں تو دوسرے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہم نے اپنے بھائی کو جو والدہ صاحبہ کناں سے تھے کپالی چڑھائی وہ بلکل بے ہوش ہو کر بشکل مردہ گر پڑے اتارنا ہم کو آتا نہ تھا نہایت حیرت دامنگیر ہوئی کہ اب کیا علاج کریں والدہ صاحبہ کناں کو خبر ہوئی مسترب ہو کر تشریف لائیں اور فرمایا ایک تو گیا ہی دوسرا بھی چلا لوگ گمان کریں گے اس میں بھائی کو مار ڈالائے ایک پیالہ دہی کا لاکر اس کے سامنے گرا دیا جو آن کر پوچھتا اس سے فرماتی نہیں معلوم کیا ہوا دہی کھا کر قیقی ہے میں گھبرا کر اس سنیاسی فقیر کے پاس گیا اور سارا حال بیان کیا اس نے بہت ملامت کی اور کہا کہ تم کو اس واسطے یہ عمل سکھایا تھا کہ لوگوں کا تماشا دیکھو ہم نے تو اس لیے سکھایا تھا کہ یادِ الہی میں مشغول رہو گے خبردار پھر ایسی حرکت نہ کرنا یہ کہہ کر ہمارے گھر آئے اور ہمارے بھائی کے سر پر مشکیں چھڑوائیں جب تیسری مشک کی نوبت پہنچی تو اٹھ بیٹھے پھر ہم نے بھائی سے بے ہوشی کی قیفیت دریافت کی کہا میں تو زندہ تھا اور تم سب کو پکار پکار کے کہتا تھا میں زندہ ہوں تم گھبراو مت میں کوئے میں پڑھاؤں مجھ کو نکال لو لیکن تم سنتے نہ تھے اور مجھے کسی طرح کی تکلیف نہ تھی اس دن سے ہم نے توبہ کر لی کہ پھر ایسا کام ہرگز نہ کریں گے ہمارے وطن کے چمار کا لڑکا دریاء کے کنارے جا کر کچھ پڑھا کرتا تھا ہم نے دریافت کیا وہ ایک رات کو آیا اور ہم کو بھی ساتھ لے گیا دریاء کے کنارے پہنچ کر موہن بھوگ اور چاول وغیرہ پکائے بھینٹ دی پوجہ کی اور منطر پڑھ کر فارے ہوا دونوں گھر کو چلے ہم نے کہا اب تو ایک کنکر ہمارے اوپر مار اس نے بہت بہت انکار کیا مگر کہنے سننے سے مجبور ہو کر بولا ہشیار ہو جاؤ ہم نے یا شیخ عبدالقادر جی لانی شین للہ کہہ کر اپنے گرد حسار کھینچ لیا اس نے کنکر مارا کچھ بھی نہ ہوا دوسرا اور تیسرا مارا تب بھی کچھ نہ ہوا پھر تو ہم حسار کو توڑ کر باہر نکل آئے کہ یہ بھروسہ اچھا نہیں اس جمار سے کہا اب تو کنکر پھینک اس نے غصے میں آ کر ایک اور کنکر مارا تو وہ ہمارے سینے پر آن کر ایسا لگا جیسا لٹھ لگتا ہے پھر ہمارے سینے سے اچھٹ کر اس کی پیشانی پر جا لگا وہ اوندھے موں گرا اور تمام سورا کھائے جسم سے خون جاری ہو گیا ہم نے دوڑ کر اس کے باپ کو اطلاع دی وہ اپنے لڑکے کو اٹھا کر ہمارے نانا محمد حیات صاحب کی خدمت میں لایا نانا صاحب نے کیفیت دریافت فرمائی ہم نے حال مفصل بیان کر دیا آپ نے دو تین تمانچے لگائے اس وقت ہماری عمر کوئی دس بارہ سال کی تھی پھر فرمانے لگے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کیا تیرے لیے دوربین لگائے بیٹھے ہیں کہ ہر دم تاکتے رہیں گے یا ہر وقت تیرے ساتھ پھریں گے کلیر میں ایک خان صاحب تشریف لائے کمر باندھے تلوار لگائے نہ سلام نہ دعا اول یہی سوائل کیا کہ غوث علی شاہ کونے میں نے کہا فرمائی بولے آپ کو کیمیا آتی ہے میں نے کہا آتی ہے ہم کہا ہم کو بتا دو میں نے کہا نہیں بتاتے بولے کیوں پھر مجھے خیال آیا کہ یہ پتھان ایک جاہل سپاہی اور ہتھیار بندے ایسا نہ ہو جل کر چوٹ کر بیٹھے میں نے کہا خان صاحب آپ تشریف رکھئے بھلا ایسی چیز زبردستی راہ چلتے کوئی بتاتا ہے آپ تھیریں تو صحیح دیکھا جائے گا پھر اس خان صاحب نے کمر کھول دی وہیں قیام کیا ان دنوں ہماری خضا یہ تھی کہ روکھی سوکھی نان جویں یا پنوار کا ساگ جو اس جنگل میں خدرو ہوتا تھا شام کو یہی کھانا ان کے سامنے رکھا خیر خان صاحب نے بمجبوری کھانا شروع کیا مگر لقمہ حلق سے اترنا دشوات ہم نے پوچھا کیوں صاحب خیر تو ہے اچھی طرح کھائیے بولے صاحب یہ ناغوار غزہ تو نگلی نہیں جاتی ہم نے کہا واہ آپ تو کیمیا کے طالب ہیں بس یہی تو کیمیا کے مزے ہیں اگر سیکھ لوگے تو ایسی ہی چکھوتیاں تم کو بھی نصیب ہوں گی بہت چپ ہوئے اور دل سرد ہو گیا ہم نے کہا خان صاحب ذرا خیال تو کرو اگر ہم کو یہ سنت یاد ہوتی تو کیوں لنگر کی روٹی اور یہ ترائے بے نمک کھاتے کہا مجھ کو تو میاں امیر الدین شاہ صاحب نے بتا دیا تھا کہ آپ کو کیمیا آتی ہے ہم نے کہا میاں اصل بات تو یہ ہے نہ ان کو آتی ہے نہ ہم کو اپنا پیچھا چھوڑانے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا کیا اور تم کو ٹال دیا اور جس طرح تم طلب کرتے ہو اس طریقے سے تو کوئی جاننے والا بھی نہیں بتائے گا بڑی خدمت و اطاعت سے یہ بات حاصل ہوتی ہے تم ایسا کرو سری نگر کے پہاڑ پر ایک ہندو بابا جی رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ ہم دہرادون کے پہاڑ کی سیر کرتے ہوئے سری نگر میں پہنچے لیکن جب دہرادون کو گئے وہاں ایک ہندو فقیر کی خبر سن کر پہاڑ پر پہنچے تو ان کی ملاقات سے طبیعت بہت خوش ہوئی جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا چار پانچ روز رہنے کا اتفاق ہوا ایک روز تنہائی میں ہم گئے اس وقت بابا جی رام گیتہ لکھ رہے تھے ہم نے کہا بولے اجی نمو ناران پر لا حول ولا بھیجو اسلام علیکم کہو یہ کلام سن کر ہم چونکے فرمانے لگے میں سید ہوں اور میرا نام محمد حسین ہے پہلے دشاہ عبدالعزیز صاحب سے تحصیل علم کی پھر وید اور شاستر کا شوق دامنگیر ہوا بنارس چاہ کر یہ بھی پڑھا خاندان قادریہ میں مرید ہوں اب جوگ لے کر یہاں آیا ہوں چیلے کام کرتے ہیں یاد خدا میں مصروف ہوں ہم نے دریافت کیا کہ ہندووں اور مسلمانوں کی فقیری میں آپ نے کیا فرق دیکھا کہا فقیری کی بات تو دونوں طرف یقصہ ہیں صرف الفاظ و استلاحات جدا ہیں گوالیار میں ہم لنگڑے حضرت کی زیارت کو گئے یہ بزرگ مولوی حبیب اللہ شاہ رامپوری کے شیخ تھے بہت خاطر و مدارات سے پیش آئے حال دریافت کیا ہم نے اپنی سرگزشت سنا دی پھر ان کو کچھ جوش آیا تو ہماری طرف متوجہ ہو کر اللہ کی ضربیں لگانے لگے خیر اثر تو کیا ہونا تھا مگر کسی قدر گرمی ہمارے مزاج میں آگئی ہم نے کہا کہ حضرت قصور معاف کریں کچھ عرض کریں کہا فرمائیے میں نے کہا پربتہ جی ایک صاحب کمال گروہ تھے انہوں نے پیرانہ سالی میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی لوگوں نے منع بھی کیا مگر وہ کب مانتے تھے جب شغل معہود کا وقت آیا تو پربتہ جی بیچار شیخ فانی سے کیا ہو سکتا تھا تورا کے دست پل ارزت گوھرچ دانی سفت ناچار ہاتھ سے تھپ تھپ کرنے لگے وہ بھولی بھالی صدھوٹ اللڑ البیلی سمجھی کہ مرد عورت میں یہی معاملہ ہوتا ہوگا چند روز کے بعد پربتہ جی نے گنگا کے اشنان کا ارادہ کیا اپنا خاص چیلہ لچمنہ جو نوجوان تھا گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑا وہ گھر کے اندر آنے جانے لگا دونوں طرف جذبات شوق نے زور کیا اور جو ہونا تھا سو ہو گیا یہ نئی ترکیب اور مردانہ طریقہ دیکھ کر وہ عورت بولی کہ تمہارے گروہ کو تو یہ ڈھب یاد نہ تھا اس نے جواب دیا وہ بھڑوا کیا جانے یہ مردوں کا کام ہے جب گروہ جی اشنان کر کے واپس آئے اور رات کو وہی تھپ تھپ شروع کی تو بولی مارا جب تھپ تھپی سے کام نہیں چلے گا گروہ جی فوراں تار گئے کہ یہ لچمنہ حرامزادی کی شرارت ہے سو حضرت سلامت ہم نے لنگڑے حضرت سے کہا کوئی کام مردوں کا اگر یاد ہو تو مزاہتہ نہیں ورنہ ان تھپ تھپیوں سے تو یہاں کام چلتا نہیں اور کچھ پہلوانی اور بہادری کی بات نہیں ہے خبر چلا جاتا اور پیچھے جا کر دھکا دے دیا ہم تو آپ کو فقیر سمجھ کر زیارت کو آئے تھے آپ زور آزمائی کرنے لگے یہ بات سن کر لنگڑے صاحب بہت خفا ہوئے بولے میں اگر ہم کچھ نہیں تو ہمارے بڑے تو تھے میں نے کہا سبحان اللہ وہ آپ ہی کے بڑے تھے آپ نے اوروں کو ڈوم ڈھاری یا دھنیا جو لاحہ فرض کیا ہے اس گفتگو کے بعد ہم بس طرح بان کر چل دئیے بیت اللہ شریف میں حسن علی زمزمی کے حجرے میں ٹھہرے بعد چندے مولوی محمد یعقوب صاحب سے ملاقات ہوئی ہم نے مولوی محمد یعقوب صاحب سے پوچھا کہ یہاں آپ نے کوئی فقیر بھی دیکھا ہے بولے ہاں ایک نووارت شہر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بڑے کامل ہیں کل ان کے پاس چلیں گے دوسرے دن گئے تو بہت آدمیت سے پیش آئے مولوی صاحب نے ان سے توجہ کی درخواست کی بولے کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو اگر چھ مہینے تک آتے رہو تو شاید توجہ کے قابل ہو جاؤ ہم نے ارس کیا کہ صاحب آپ کی توجہ میں ایسی کیا بات ہے کہا کہ مولوی صاحب کی تو کیا ہستی ہے پتھر بھی پاش پاش ہو جاتا ہے ہم نے کہا توجہ تو بہت قسموں کی دیکھی لیکن پتھر توڑ کبھی نہیں دیکھی ہم تین چار آدمی پہاڑ پر گئے اور ایک بھاری پتھر لڑکا کر لائے اور ان بزرگ کے سامنے رکھ دیا ایک نگاہ ڈالی تو فوراں پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا ہم نے کہا صاحب یہ سب کچھ تو صحیح لیکن یہ تو فرمائیے کہ آپ کو تطہیر القلب بھی حاصل ہوئی آدمی سچے تھے کہ لئے میاں اس کی تو ہوا بھی نہیں لگتا ہم نے کہا بس صاحب توجہ پتھر توڑ ہوئی تو کیا اور نہ ہوئی تو کیا بیت اللہ شریف میں ہمارے والد ماجد کا ایک مرید شبرات کے دن تھوڑا سا حلوہ پکا کر لائے اور کہا حلوے کے لئے کیوں تکلیف بزرگوں کو دیتا ہے اور بالفرض اور بالفرض وہ آ بھی گئے تو اتنے سے حلوے میں کیا ہوگا کیا تم ان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو ہنس کر کہنے لگا میاں صاحب آپ کو تو ہمیشہ ہنسی کی بات سوچتی ہے اپنے بزرگوں سے بھی نہیں چوکتے خیر ہم نے فاتحہ پڑھا کر حلوہ تقسیم کر دیا ایک دن بام کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی ہم بھی مزدوروں میں شامل ہو گئے اور چونے کی ٹوکری سر پر رکھ کر اوپر پہنچے اور دوگانہ ادا کیا دوسرے دن یہ بات مولوی محمد یعقوب صاحب سے بیان کی وہ بولے ارہمیہ کعبے کی چھت پر تو شیطان نماز پڑھا کرتا ہے ہم نے کہا الحمدللہ یہ منزل بھی تیہ ہوئی اور ایک اقدہ ایک اقدہ اور حلوہ کہ شیطان بھی نماز پڑھتا ہے ایک روز ہم مرزا نوشہ کے مکان پر گئے نہائیت حسن اخلاق سے ملے لب فرش تک آ کر لے گئے اور ہمارا حال دریافت کیا ہم نے کہا مرزا غالب ہم کو آپ کی یہ غزل بہت ہی پسند لے خاص طور پر یہ شیطان تو نہ قاتل ہو کوئی اور ہی سئی تیرے کوچے کی شہادت ہی سئی کہا صاحب یہ شیطان تو میرا نہیں ہے کسی استاد کا ہے آپ کہتے ہیں تو نہائیت ہی اچھا ہے اس دن سے مرزا صاحب نے یہ دستور کر لیا تیسرے دن زینت المساجد میں ہم سے ملنے کو آتے اور ایک خان کھانے کا ساتھ لاتے ہم نے عذر کیا یہ تکلف نہ کیجئے مگر وہ کب مانتے تھے ہم نے ساتھ کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگے میں اس قابل نہیں ہوں میں خار ہوں گناہگار ہوں مجھے آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے شرم آتی ہے البتہ علش کا مضائقہ نہیں ہوں ہم نے بہت اسرار کیا تو الگ تشتری میں لے کر کھایا ان کے مزاج میں کمال فروتنی تھی ایک روز کا ذکر ہے کہ مرزا رجب علی بے ایک سرور مصنف فسانہ اجائب لکنو سے آئے مرزا نوشے سے ملے اسنائی گفتگو میں پوچھا مرزا صاحب اردو زبان کس کتاب کی امدہ ہے کہا چہار درویش کی میاں رجب علی بولے اور فسانہ اجائب کی کیسی ہے مرزا غالب نے بے ساختہ کہا لا خول ولا قوت اس میں لطف زبان کہا ایک تکبندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے اس وقت مرزا نوشہ کو یہ خبر نہ تھی کہ یہی میاں سرور ہیں آپ چلے گئے تو حال معلوم ہوا بہت افسوس کیا اور کہا ظالموں پہلے سے تو نہ کہا دوسرے دن مرزا نوشہ ہمارے پاس آئے یہ قصہ سنایا اور کہا کہ حضرت یہ عمر مجھ سے نادانستگی میں ہو گیا آئیے آج ان کے مکان پر چلیں اور کل کی مقافات کرائیں ہم ان کے ہمراہ گئے اور میاں سرور کی فروتگاہ پہ پہنچے مزاج پرسی کے بعد مرزا صاحب نے عبارت آرائی کا ذکر چھڑا اور ہماری طرف مخاطب ہو کر بولے کہ جناب مولوی صاحب رات میں نے فسانہ اجائب کو جو بغور دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا بیان کروں نہائیت ہی فسیع و بلیغ عبارت ہے میرے قیاس میں تو ایسی عمدہ نصر نہ پہلے ہوئی نہ آگے ہوگی اور کیوں کرنا ہو اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا غرص اس قسم کی بہت سی باتیں بنائی اپنی خاکساری اور ان کی تعریف کر کے میاں سرور کو نہائیت مسرور کیا دوسرے دن ان کی دعوت کی اور ہم کو بھی بلایا اس وقت ہی ان کی بہت تعریف کی مرزا غالب کا مذہب یہ تھا کہ دل آزاری بڑا گناہ ہے اور در حقیقت یہ خیال بہت درست تھا ایک دن ہم نے مرزا غالب سے پوچھا تم کو کسی سے محبت بھی ہے کہا ہاں علی مرتضی سے پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کو انہیں کہا کہ واہ صاحب آپ تو مغل بچہ ہو کر علی مرتضی کی محبت کا دھم بھریں اور ہم ان کی اولاد کہلائیں اور یہ محبت نہ رکھیں یہ ایک بات کیا آپ کے قیاس میں بھی آ سکتی ہے